یہ پورے دیش کے اندر راشت وات کا جو ماحول ہے یہ کسی پارٹی نے نہیں کھڑا کیا یہ سات سو سال کے اس غلامی کے باہر سے باہر نکلنے کی پہلی کوشش ہے آپ کی اور جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے بغیر کسی ایف ان بٹ کرے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے اپنے نجی سوارتھوں کو نہیں پوچھا نہیں اس دیش میں تو چناؤ ٹیکس کی سلیب والا کہتا ہے مجھے کتنی ریڈکٹ ملی نیچے والا کہتا ہے مجھے کتنی فری چیزیں ملی راشن ملا یہ بدہ ہی ختم ہو گئے اس دیش میں اس کو بنائے رکھیے گا بھارت کے سمویدھان میں مائنورٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں کمال کی بات ہے ایک طرف تو سمویدھان کو ہم بہت سر پر رکھتے ہیں لیکن اس کے خلاف جا کر کے بہت سارے کام کرتے ہیں ایک نیا مدہ ہے جو کشمیر کے ہمارا ایک ساتھ ہی ہے انکر شرما وہ وہاں لڑائی لڑ رہا ہے جب یہ پوچھا گیا کہ جمہو کشمیر کے اندر پہلا راج ہے جہاں ستر پرتشت مسلمان ہیں تو تیس پرسنٹ لوگ کون ہے بھائی تو بٹ نیچرل ہوگا وہ مائنورٹی میں ہوگے تو اس میں ڈوگرا ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں جین ہیں بودھ ہیں تمام سارے لوگ ہیں لیکن جب یہ سوال اٹھا تو جمہو کشمیر کی راج سرکار نے کہا کہ کشمیر میں تو مسلمان مائنورٹی میں ہیں اب یہ دیش کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کون سا گڑت ہے بھائی یہ چودہ سو سال پہلے شروع ہوا تھا یہ کس نے ایجاد کیا تھا نہیں پتا ایسی لکش دیپ نام کی ایک جگہ ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے وہاں نائنٹی سکس پرسنٹ مسلمان ہیں وہاں بھی بھی مسلمان مائنورٹی میں ہیں تو ہمارے یہاں جو سپریم کورٹ ہے کبھی کبھی تو مجھے ہی شک ہونے لگتا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو کہا اچھا ایسا ہو گیا ہے اجے آپ بڑی اچھی بات ہے آپ نے ہم کو تو جن کو نالی صاف کرنے سے لے کے جسٹس لویا کی موت سے لے کر کے کہ تمام کام بجے ہیں ان کو اتنے بڑا فروڈ نظر نہیں آتا جو دن بھر کانسٹویشن سے کھیلتے ہیں صبح سے لے کے شام تک تو جب انکر شرما نے یہ پیٹیشن ڈالی کہ بھائی جمہ کشمیر میں مائنورٹی میں جو لوگ ہیں انہیں مائنورٹی کا پیسہ نہیں ملتا تو انہوں نے ایفڈ ایفڈ لکھ کے دیا کہ جمہ کشمیر میں تو مسلمان مائنورٹی میں ہیں تو سپریم کورٹ کی بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سے نئے لوگ ہیں بھائی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جو نیشنل کمیشن فور مائنورٹیز بنا ہوا ہے یہی فروڈ ہے اس لیے کہ سمویدھان میں یہ کہہ سکتا ہے کہ راجیوں کے اس طرح پر تو کوئی مائنورٹی ہو سکتا ہے راشتی اس طرح پر کوئی مائنورٹی نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ راشتی اس طرح پر مسلمان مائنورٹی کے نام دیا جا رہا ہے ان کو یہ الگ بات ہے کہ بیس اکیس کروڑ کی جنتہ بھی مائنورٹی میں ہے دس پانچ ملک بن جائیں گے اس کے بعد بھی مائنورٹی میں ہیں اور اس مائنورٹی کے چلتے ہر دوسری بات پہ مائنورٹی علب سنکھوں کے خیال نہیں رکھا گیا دیکھئے ایک بھی مسلمان نہیں آیا تو بھائی جب چھپن تھے تب کیا کر لیا تھا آپ نے تب کیا ہو گیا تھا تو اس سوچ کے ساتھ اگر لوگ یہ کہیں کہ یہ مائنورٹی کے لوگ ہیں اور چھپن مسلمان تھے اب دو آئے ہیں جیت کے تم وہ نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کی حفاظت کون کرے گا یہ سب سراسر جھوٹ ہے اور یہ بھارت کی مجورٹی کے اوپر کالا داغ لگانے والی بات ہے جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی اس دیش میں کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا جب ہم ساتھ لڑا رہے تھے تب بھی آپ نے کیا کیا تھا آپ نے تو ملک دھرم کے نام پہ بنایا تھا آپ کو جانا چاہیے تھا آپ نہیں گئے ہم نے پھر بھی کہا آپ یہاں رہی ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ یکا یکا آپ کو ایک دن لگے گا کہ اب ہم نے دھرم بدل لیا ہے تو اب دھرم بدل لیا ہے تو ہم کو الگ ملک چاہیے یہ غلط فیمی دماغ سے نکال دیجئے گا یہ آپ اپنا دھرم بدلیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائلٹیز بھی بدل جائیں گی اور زمین کا ٹکڑا بھی آپ کو الگ چاہیے تو پاکستان انہوں نے مانگا ہوگا دیا تو آپ کے لوگوں نے تھا لیکن بھائی یہ دیش اب کوئی بٹوارہ تیار نہیں ہے دینے کے لیے جس کو رہنا ہے اسی ملک میں رہے اگر اس ملک کی خرابیاں ہیں تو خرابیوں کے ساتھ رہے اچھائیاں ہیں تو اچھائیوں کے ساتھ رہے یہ الگ سے نہیں ہوگا تچ می نوٹ کہ آپ مالدہ بنا دیں گے آپ کشمیر بنا دیں گے آپ کیرانہ بنا دیں گے آپ کریم گنج بنا دیں گے اور لوگ اس لئے نہیں آپ سے کچھ کہیں گے اور ویوستہ اس لئے چپ رہے گی کہ بھائی دیکھو یہ مائنورٹی میں ہیں تو یہ جو مائنورٹی کی مجورٹیریز میں ہے یہ خطرناک ہے آپ جہاں مجورٹی میں ہوتے ہیں وہاں کشمیری پندیتوں کو لاکھوں کی تعداد میں نکال دیتے ہیں آپ سرے بازار اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیش اس بات کو کہتا ہے یہ تو مائنورٹی میں ہیں ایسی مائنورٹی دیش کے لئے خطرناک ہے اس لئے میں نے کہا کہ جنرل جیکب کی کیا مائنورٹی تھی مانک شاکی کیا تھی ارجان سنگ کی کیا تھی اس دیش نے پوچھا نہیں ان کا کنٹریبوشن پوچھئے اکیس کروڑ ہونے کے بعد آپ کے شہر میں دوہزار پندرہ میں ایک آدمی کو ڈل لگنے لگا پھر وہ ڈر کیا ہوا وہ تو بیوی کے ساتھ کہیں جانے والے تھے گئے نہیں کوئی بات نہیں پھر دوہزار اٹھارہ میں ایک ساپ کو ڈر لگنے لگا وہ بھی میری انویسٹی کے پڑھے ہوئے تھے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نرلیٹیو چل کیوں رہا ہے یہ ڈر کا معاملہ نہیں ہے ڈر لگنا چاہیے تو پارسیوں کو لگنا چاہیے بودوں کو لگنا چاہیے جینوں کو لگنا چاہیے سکھوں کو لگنا چاہیے پارسیوں کو لگنا چاہیے ان کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے وہ تو ڈیڑھو دو پرسنٹ ہیں بھائی آپ اکیس کروڑ لوگ ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے یہ ڈر نہیں ہے یہ ڈر نہیں لگ رہا یہ ڈر آنا چاہتے ہیں آپ اور اس دیش کی مجورٹی کو بار بار آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں گے ڈر لگ رہا ہے تو ستاون ملک سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے بار بار مت بتائیے پانچ ہزار سال پرانی سبیتہ جس کے اوشیش آپ کے پاس موجود ہیں لوگ اس سے پرانی کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں میں ان پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا یہ پانچ ہزار سال پرانی سبیتہ اور پانچ ہزار سال پرانی مانتاؤں سے جینے والے آپ لوگ آپ کو سمیہ رہتے ہیں اپنا ہتھیار اور اپنی سوچ بدل لینی چاہیے کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے شہر میں دنگا کرتے ہیں اور آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں ہماری نہیں مانو گے تو ہم یہ کریں گے اور کیوں کہ پیچھے سرکاروں نے اور ویوستہ نے مان لیا لہٰذا آپ کی مندر ڈر پیدا کر دیا ہے آپ کی جوڈیشری میں ڈر پیدا کر دیا ہے آپ کی سرکاروں میں ڈر پیدا کر دیا ہے آپ کے سسٹم میں ڈر پیدا کر دیا ہے اس لیے سپریم کورٹ کے پاس کی آرڈر کو بھی یہ دیش لابو نہیں کرا پاتا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ مندروں مسجدوں کے اوپر سے یہ لارڈ سپیکر ہٹنے چاہیے سپریم کورٹ نے پوچھا کبھی سبری ملا کے لئے تو سبریم کورٹ بہت چنتی تھی ڈے ٹوڈے بیسیس پہ پوچھ رہی تھی آپی کے شہر میں تھانے کوئی جگہ ہے اسی تھانے کے ایک تھانے کے اندر کسی لیڈی نے جا کے کہا کہ یہ صبح صبح چار بجے یہ آزان دیتے ہیں سب کی نیند کھل جاتی ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سے لاغو کریے اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ لیے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا بہن جی جس دیش کی پولیس ڈرتی ہو جس دیش میں سپریم کورٹ آدیش دینے کے بعد چپ ہو جاتا ہو اور سماج نریاکٹ کرتا ہو اس سماج میں گھنڈے بدماش ایسی کھلے گھومتے ہیں اگر سپریم کورٹ اپنا آرڈر نہیں لاغو کروا سکتی تو سپریم کورٹ کے ہم پھر کسی چیز کا فیصلہ نہیں دیں گے تو آلپ سنکھک کے نام پہ اس دیش میں ایک نہیں ہزاروں فراڈ ہوئے ہیں ایسے ہی ایک دکان کھلی ہوئی ہے 1973 میں جب اندرہ گاندی کو لگا کہ مسلم لیگ تو اب جا چکی ہے کیرلا میں اب اس کی جگہ ہمیں کوئی نئی دکان کھولنی چاہیے تو ریڈی میٹ مسلمان مل جاتے ہیں ان کے انہوں نے ایک دکان کھولی اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورڈ ایک نئی دکان ہے یہ اپنے آپ میں ایک کونسٹیوشن ہے وہ ہر بار سرکار سے کہتے ہیں ہم سے بات کیجئے لیکن میں ان کی ایک جھونٹ جسے آپ سب لوگ سرے منظر کورٹ کٹ سکتے ہیں جہاں اگر کوئی مسلمان بھی بیٹھا ہوگا تو اس کو بھی شاید یہ بات نہیں پتا ہوگی میں ان کو بھی بتائے دیتا ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ شاہ بانو نام کی ایک محلہ تھی جو چوبیس سال سے طلاق مانگ رہی تھی شریعت اور قرآن کی روشنی میں مانگ رہی تھی لیکن اس دیش کے مسلمانوں کے تمام اداروں نے مولاناوں نے مفتی نے حافظ نے کسی نے اس کو انصاف نہیں دیا دیش کی سپریم کورٹ نے انصاف دیا تو اس وقت کے آدھون ایک پردان منتری لوگ سباہ میں چار سو بارہ سیٹیں لینے کے بعد بھی اس قانون کو پلٹ دیا کہ انہیں جن لوگوں کو اپیس کرنا تھا وہ نہیں چاہتے تھے سپریم کورٹ میں جو ایفیڈ ایفیڈ دیا گیا ہے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے ایک ایفیڈ ایفیڈ دیا اور اس ایفیڈ ایفیڈ میں قرآن مجید کی جو آیت تھی قرآن مجید میں جو طلاق کا سسٹم بتایا گیا ہے اس کو ہی ٹیمپر کر دیا مسلمان پوچھتے نہیں ہیں ان سے مسلمانوں کی دکت یہ ہے کہ جو پڑ گیا ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اور دوسرے لوگ چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہنے ہوئے پورے دیش میں جنہیں کیا کیا بناتے گھوم رہے ہیں کچھ ان سے کوئی مطلب نہیں ہے قرآن شریف سب نے پڑھا ہوا ہے لیکن بھائی اس کے مطلب تو بتاؤ کہاں لکھا ہے آپ نے کیا کیا کہ جس آیت کا حوالہ دے کر کہ سپریم کورٹ میں آپ نے ایفیڈ ایفیڈ دیا اس میں کیا لکھا اس میں لکھا کہ قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے لیکن یہ تو اوپر کے لوگوں کے لیے ہیں نیچے والوں کے لیے نہیں ہیں واہ واہ یہ جھوٹ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ میں بولا اگر ایک پرسنٹ مسلمان بھی یہاں کہیں ہو اور میری آواز ان تک جا رہی ہو گلے وان پکڑیں جا کے ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کی آیت کو ٹیمپر کر دیا آپ تو کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے جو کتاب آئی تھی اس میں زیر زبر نقطہ نہیں بدلا جا سکتا ہم تو بدلتے ہی نہیں ہمارا تو کوئی لینہ دینے نہیں اس سے لیکن آپ نے سپریم کورٹ میں جھونٹا اس لیے لگایا کہ آپ نے کچھ سیٹنگ کر لی تھی سرکار سے رام مندر کے اوپر تو ہم نے قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کی ہم نے محمد صاحب کے دمات کو مارنے والوں میں ہمارا کوئی آدمی نہیں تھا نہ رسس کے لوگ تھے نہ بی جے پی کے تھے نہ ان کی کوئی برانچیں سعودی عرب کے اندر تو محمد صاحب کے دمات کو کس نے مارا ان کے نوازوں کو کس نے مارا اور نعرے تک بھی اللہ اکبر کہ کر کے لوگ مار رہے تھے تین تین دن تک کھانا نہیں دیا گیا ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں ہم کو تو کیونکہ ہمیں ہمارا اتیاس نہیں بتایا گیا ہم جنگن تو گاتے ہیں پوری شان کے ساتھ گاتے ہیں لیکن سندھ کا ذکر ہوتا ہے جو وہاں ہے اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سندھ کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ سندھ نام کا جو صوبہ تھا اس میں راجہ داہر کی حکومت تھی محمد صاحب کے خاندان میں جو بچے ہوئے لوگ تھے راجہ داہر نے ان کو شرن دیا اپنے یا تو جو اسلام کے نام پر غیر مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں کافر کو ماننے کی بات کرتے ہیں ان کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے اس دور میں بھی جب کوئی ووٹ بینک کی راجنی تھی نہیں تھی بھائی ہم نے اپنی پانچ ہزار سال پرانی سبتہ کا پرچ دیا اور یہ نہیں پوچھا کہ یہ محمد کے خاندان کے لوگ ہیں نوازوں کے نوازے ہیں ان سب کو شرن دی ان کو بچایا لیکن سات سو سال کے اندر اتحاس بدل گیا کہ بچانے والوں کو مارا جا رہا ہے اور مارنے والوں کو کہا جا رہا ہے یہ مہن لوگ ہیں کیونکہ راجہ داہر کے بارے میں اتحاس نہیں بتایا جائے گا کیونکہ اتحاس تو گاندی جی سے شروع ہوتا ہے نیرو جی سے ہوتے ہوئے اندرہ گاندی سے ہوتے ہوئے نیر راہل گاندی پر ختم ہو جاتا ہے ہم اپنے اتحاس سے ہمیشہ شرمشار ہوتے رہیں ہمارے اندر ایک احساس ایک کم تری کا شکار ہوتے رہیں ہم انفرٹی کونپلیس کے شکار رہیں اس لیے آپ کے دیش میں یہ بتایا نہیں جاتا کہ بھائی ان دس پندرہ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی اتحاس تھا پانسو سال کے علاوہ بھی پہلے کوئی اتحاس تھا کے نہیں تھا اور اس کو تو چھوڑ دیجئے میں اس پہ جاتا ہی نہیں ہوں آپ تیتالیس سے اڑتالیس تک کا اتحاس بھی آپ کو نہیں پتا ہے ہم آزاد ہو گئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا فراد ہے آزادی کا کوئی ڈاکومنٹ بھارت سرکار کے ڈاکومنٹ میں موجود نہیں ہے نیشنل آرکی میں موجود نہیں ہے کہ بھارت پندرہ گس کو آزاد ہوا تھا یہ آزادی لوگوں کی لاشوں کی اوپر ملی ہے جسے آپ آزادی کہتے ہیں جسے آپ جشن مناتے ہیں کیونکہ آپ نے بنگال کے چوراؤں پہ گلیوں پہ بس سٹینڈ کے اندر لوگ لاشیں ڈھونڈ رہتے ہیں اپنے بچوں کی اس دن جس دن دلی کے اندر جھنٹا پھرائے جا رہا تھا پنجاب میں کیا ہو رہا تھا پچاس ہزار عورتوں کا ریپ ہوا تھا کیونکہ ہم نے دلی کے چاروں طرف چکا چون لگا دی اور بھارت مادہ کی جے ہونے لگی اور نعرے لگنے لگے اور انہوں نے اپنا ویجنری لاسٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا جسے سن سن کے ہم لوگ اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہے تو ہندوستانی لیکن انگریزی بڑے اچھی بولتا ہے معاف کیجئے گا ہم نے بھی بھول کی ہیں بہت ساری اور ہونے دی ہیں اور شاہد یہی وجہ ہے کہ ستر سال کے بعد آپ کو اپنے ہونے کا بودھ ہو گیا ہے اس لئے دیش کا پردان منتری جس جگہ بیٹھا ہوا ہے جن حالات میں بیٹھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ستہ چلانا بہت کٹھن کام ہوتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا کام پہلے کر دے تاکہ ہم فرصت پالیں پھر گھر چلے جائیں ہمیں کچھ ویسی جلتی ہوتی ہے جیسے نرسنگ ہو میں ڈاکٹر ہمیں دیکھ لے اس کے بعد دیکھا جائے گا اس نے ایک کہانی اپنے من کے مادھم سے سنائی آپ کو پہلی من کی بات میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہے کسی کی تعریف کرنے والی تو اس کو کرنے سے شرمائیے مت کہ یہ کہنے سے لوگ مجھے ٹیک کر دیں گے میں جس وقت میں میں نے یہ سب شروع کیا تھا میں نے اسی وقت تیع کر لیا تھا کہ بڑی گالیاں پڑھیں گی اور لوگ پلٹیکل انکریکٹ ہونے کی جو میری عادت ہے میں وہی رہوں گا میں پلٹیکل کریکٹ نہیں ہونا چاہتا مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا ہے نہ کسی پارٹی کو کرنا ہے نہ کسی سرکار کو کرنا ہے میرے لارجر ایجنڈے میں یہ راشت ہے یہ راشت رہے گا تو سب رہیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہے دلی کے اندر لوگ اس دیش کو توڑنے کی بات کر دیں اور بچ جائیں ان پر سوال ہونے لگے کہ اسی قانون نہیں لگے گا دھارہ یہ لگے گی اس لئے میں نے کہا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور یہ جو شبد علپسنکھک ہے جسے میں دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی مانتا ہوں بھارت میں جو وکٹم ہڈ کا کارڈ کھیلتی ہے اس سب کے باوجود بھی ایک من کی بات کی صرف ڈیرڑ منٹ کی ایک کہانی ہے جس کو میں سمجھ رہا تھا آپ لوگوں نے بھی سمجھا ہوگا اور نہیں سمجھا تو اس کو سمجھئے اس من کی بات میں ایک کہانی سنائی گئی تھی اور کہانی صرف اتنی تھی ایک شیر اور شیر نہیں کی پتہ نہیں آپ نے سنی کر نہیں سنی بہت سارے لوگوں نے شاید نہیں سنی میں بیچ بیچ میں اپنی سپیچ میں اس کو دھور آتا ہوں ایک شیر اور شیر نہیں اپنے چار بچوں کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے ان کے سامنے بھیڑوں کا ایک جھنڈ آیا شیر اور شیر نہیں اپنی پرورتی جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے شکار کرنے کے لیے وہ دونوں بھاگے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے بھی بھاگے اور شیر نے شکار کیا اور شکار کر کے جنگل کی طرف چلا گیا جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے چار بچوں میں سے تین ہی بچے آئے ایک بچے پیچھے رہ گیا بہت دکھی ہوئی وہ کہ ہمارا ایک بچہ کہیں رہ گیا لیکن سالوں بعد دو ہزار چودہ کو وہ بچہ دوبارہ مل گیا ہوا یہ کہ جب وہ بچہ رہ گیا واپس اور جنگل سے دوبارہ شیر شیر نہیں آئے تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ دو بھیڑوں کے بیچ میں رہ رہا ہے تو شیر سے اس نے بات کی کہ دیکھیں بچہ تو ہمارا لگ رہا ہے تو شیر نے کہا یہ سیکلوریوں کے بیچ میں رہ رہا ہے اب اس کو سمجھاؤ جا کے کہ یہ سیکلور نہیں ہے تو کافی سمجھایا گیا کبھی جدو جہد ہوئی وہ بیٹا کہنے لگا نہیں میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں میں تمہارا بچہ نہیں ہوں شیر نے بڑا یقین دلایا تب بھی نہیں مانا لیکن وہ ایک کوئے کے پاس اس کو لے گئی اور پھر اس نے اپنا چہرہ دکھایا پھر شیر اپنے بچے کا بھی دکھایا اور اس سے کہا جیسا تیرا چہرہ ہے ویسی میرا چہرہ ہے تو شاید اس کو تھوڑا سا ہلکا سا احساس ہوا اور اس کے بعد شیر نے بہت زور سے دہار لگائی اس کی دہار کے بعد آٹومیٹک اس کے موہ سے دہار نکلی اور اسی دہار میں سے دوہدار چودہ پیدا ہو گیا تو اگر آپ کو ساتھ سو سال کے بعد اپنے شیر ہونے کا احساس ہو گیا ہے تو شیر بنیے یہ بھیڑیوں کی طریقے سے یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا دیش ایسا ہے فلانہ ہے ڈماغہ ہے گنگا جمنا تہزی بھائی چارہ یہ اس فراڈ سے باہر نکلیے اور میرے یہ جب میں کہتا ہوں تو میرا یہ قطعہ ہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہتھیار لیں اور کسی کو مار دیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیجئے یہ دیش ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا اور اس دیش میں کیا ہونا چاہیے یہ مجورٹی تہہ کرے گی کسی کے خلاف نہیں ہے لیکن ایسے چھوٹے موٹے جو اس دیش میں روک پھیلے ہوئے تھے کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں کچھ کا سجیشن آپ دیجئے راشت پتی بھون کے اندر ودیشی مہمانوں کو ایک خوبصورت قبرگاہ جسے ہر آدمی شادی کے بعد سب سے پہلے دیکھنے جاتا ہے آپ مجھے بتائی شادی کے بعد اچھی جگہ جائیں دیکھنے قبر کو دیکھنے کیوں جا رہے ہیں بھئی وہ جب اس کا وقت آئے گا تو آپ بغیر کہیں وہاں چلے جائیں گے اس کو کیا کرنا ہے لیکن جاتے ہیں انہوں قصیدے کھڑتے ہیں دیکھیں کتنا پیار کرتا تھا پیار میں اٹھارہ بچے ہوئے اس کے اور بچارہ آخری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو یہ تو پیار کی نشانی ہے اب اس کو اتنا سجا دیا گیا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ رہے اور آپ سمجھیں نہ سمجھیں میرے مسلمان بھائی تو بتائیں قبر کو گھر میں رکھنا حرام ہے بھئی اس کو سجا دیا گیا لیکن بیسیکلی تو وہ قبر ہے کسی کی مزار ہے چلیے یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں اتحاس ایسے پڑھایا گیا اور اس اتحاس کے خلاف کوئی نہ بولیں ان میں سے ایک میڈم تھی جن کا نام ہے رو ملا تھا پر ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں تو پتا چلا بیچ میں وہ لنڈن گئی تھی بھارت کے بارے میں پتا کرنے کے لئے انگریزوں سے پوچھنے کے بھارت کیسا تھا انہوں نے اتحاس لکھایا آپ کا اس کے چلتے کیا ہوا کہ بھارت کے راشت پتی میں بھون کے اندر جو ویدیشی مہمان آتا تھا اس کو بھارت کی پہچان کے ریپلیکہ کے طور پر تاج مہل دیا جاتا تھا اب بھارت میں تاج مہل ہماری پہچان ہے یہ ہم کو بتائے گیا کتوم منار و لال کلا ہماری پہچان ہے کیونکہ اس سے پہلے تو بھارت ہی نہیں تھا کیونکہ کچھ اتحاسکار لکھتے ہیں کہ 1947 میں بھارت بنا اس سے پہلے تو بھارت تھا ہی نہیں بھارت کھا تھا لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے کیسے نریٹیف چینج ہوتا ہے ابھی جب بالا کوٹ ہوا تھا نا تو آپ لوگوں نے کہا یار پوری دنیا میں سے کوئی نہیں بولا سب بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں کچھ چیزوں کو اسپریچولی بھی دیکھتا ہوں اور پریکٹیکلی بھی دیکھتا ہوں جس موصوف کو آپ نے بھیجا ہے ڈلی گجرات کے لوگ بیٹھے ہو تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اچھا ڈاکٹر بھیجا ہے پندرہ سال کی پریکٹس کے بعد اس آدمی نے راشپتی بھم نے پوچھا کہ بھارت کی پہچان کے طور پر ویدیشی مہمانوں کو کیا دیا جاتا ہے پرناموکھر جی بیچارے پہلی بار مل رہے تھے انہوں نے بھی سچ بتا دیا صرف ایک گھٹنا مات رہ چھوٹی سی یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ جن باتوں کو اگنور کر رہے ہیں وہ کتنی مہتپون ہوتی ہیں تتکال یہ فیصلہ لیا گیا کہ تاج محل بھارت کی پہچان نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ دنیا کے بہترین پبلیشر کو بلائیے اور دین ان دیر ایک فیصلہ لیا گیا کہ اب بھارت کی پہچان کی شکل میں دنیا کے سب سے بہترین پبلیشر کی چھپی ہوئی گیتہ دی جائے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بالا کوٹ جب ہوا تو کوئی بولا نہیں آپ کو گیتہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے جو لے جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ان دیشوں نے ستر دیشوں کے پاس ان کے راشتہ دکشوں کے گھروں میں وہ گیتہ رکھی ہوئی ہے اور وہ زمان سے پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھ لی اس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا بالا کوٹ پہ کچھ نہیں بولنا ہے جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے ایک چھوٹی سی بات کا فرق کیسے سائیکلوجی پہ پڑھتا ہے ہم بیٹھے ہوئے یہاں سوچ رہے ہیں کہ آپ اس وجہ سے اور اس وجہ سے کسی کو کوکا کولا یہاں بیچنی ہے کسی کو جائیں سب بیکار کی بکواہ سے جس دن آپ اپنے ہونے پہ آپ کے اندر سے یہ احساس کم تری ختم ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے میں ایسے کیوں چل رہا ہوں میں ایسے کیوں پہن رہا ہوں میں ایسے کیوں بولوں ملوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے یہ بند کر دیجئے آپ جو ہیں وہی رہیے شرمائیہ مت نہ اپنے لباس پہ نہ تلق لگانے پہ اگر لگاتے ہیں تو لگائیے کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا چھوڑ دیجئے بھائی اپنے من کی بات کہیے بھائی وہ تو اپنے من کی بات کہا ہے آپ تو اپنے من کی بات کہیے آپ پانچ سال میں ایک ہی بار کہیں گے کیا ڈیلی کہیے روز کہیے اور اتنی زور زور سے کہیے اس کا مجھے ذاتی طور پر پرسنلی اس کا مجھے ایکسپیرینس یہ ہے لالت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر میں لالت بھائی کا اس لے کر رہا ہوں کہ جو لوگ بڑی لڑائی لڑتے ہیں ان کی نجیس جیون میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں کو چھپانے کے بعد بھی جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ نہیں محسوس ہونے دیتے کہ وہ کن سمسیاؤں سے لڑ رہے ہیں لالت بھائی بھی ان میں سے ایک ہے کیسی کیسی ہارڈشپ فیس کرنی پڑ رہی ہیں کچھ ویوستہ کے قارن کچھ سٹرگل کے قارن کچھ جو ہوا ہے اس کے قارن آپ بتائیں کہ آرٹیکل تھرٹی فائیف اے دیش کے لوگوں کو روکتا ہے کہ آپ وہاں جا کے نوکری نہیں کر سکتے ہم نے یہاں بھی مان لی آپ کی بات یہ بات بھی ہم نے کچھ دیر کے لیے مان لی آپ کی کہ آپ ایک خاص قسم کی قوم ہیں اللہ نے وشش طور پر آپ کو بنایا ہے لیکن جھوٹ اور بکاری اور میرا غصہ اس لیے ہے اسی جمہو کشمیر میں برما سے چل کر کے روہنگیا مسلمان آرٹیکل تھرٹی فائیف اے کے ہونے کے باوجود بھی ویوستہ بھی وہی ہے ستہ بھی وہی ہے آتنکی بھی وہی ہے لیکن دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار انیس تک نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ کشمیری پورے علاقے کے اندر ایک نہیں بولا روہنگیا مسلمان کشمیر میں نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ کی قیمت میں بس گیا ہے اس کے پاس آدھار بھی ہے مکان بھی ہے بجلی کا بل بھی ہے لیکن ان کو آپ کو مجھے آرٹیکل تھرٹی فائیف اے کے ویسے جمہو کشمیر میں بس نہیں سکتا میں یہ مکاری ہے اور وہ عورت اور وہ عبداللہ وہ آکے کہتا ہے کہ دیکھئے کشمیریوں کے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے اسے کہتا ہوں وکٹم کارڈ مسلمان ہیں مسلمان رہی ہیں مسلمان ہونے میں فقر کیجئے ہمارا اس سے کوئی لینہ دیر نہیں ہے لیکن مسلمان 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 کے نام پہ اس دیش کی مجھورٹی کو بلیک میل کرنا بند کیجئے مسلمان مسلمان کے نام پہ آپ اپنی قتل و غارت کو جسٹیفائی مت کیجئے آج بھی اس دیش میں ایک بڑا طبقہ ہے کہ اگر کوئی بات انیس بیس کسی بھی دھرم کے خلاف ہو جائے ان کے بات ایسی لگے کہ جو لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ نہیں ہونی چاہئے ہمارے سماج کا سب سے زیادہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایک نہیں ملتا مجھے کچھ مکاری اور منافقت کے طور پہ رسم ادائی کے طور پہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے نا میں تو بڑے اوپن لی کہہ رہا ہوں چاہے وہ دیو بند ہو چاہے بریلوی سکول آف تھوٹ ہو چاہے اہل حدیث ہو ایک مجھے بتائے پوری دنیا میں قرآن شریف کی آیت نمبر پانچ پیج نمبر فلانے آیت نمبر یہ پیج نمبر یہ سب بتا بتا کے پوری دنیا میں آپ قتل و غارت کر رہے ہیں مار رہے ہیں لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں انڈسکریمنٹ مار رہے ہیں لیکن یہاں کا مسلمان خاموش ہے اس کو بے ذکی نہیں لگتی قرآن شریف کی قرآن شریف کے بارے میں کوئی چھوٹی بات کہہ دے آپ فتوہ جاری کر کے اس کو مار دیتے ہیں آپ اوور ہائپر سینسٹیو ہیں قرآن شریف کو لے کر کے لیکن اسی دیش کے اندر اسلام ایک آتنگباد پنپ رہا ہے اسلام ایک آتنگباد کو بڑھاوہ دیا جا رہا ہے لیکن نہیں بولتے ہیں اور کمال اور جھوٹ اور مکہ نہیں دیکھئے کہ جو شخص زندہ ہے آتنگباد کر رہا ہے وہ کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہے علمیہ کا بھی نام لے رہا ہے نعرے تخبیر بھی کہہ رہا ہے تب تک یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں ان پر دھیان مت دیجئے یہ برے لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ یہ سب کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کے قرآن کا نام لے کر کے ایک مسلمان کھڑے ہو کر کے جا کے گولی کیوں نہیں مارتا اس کو کہ تیری وجہ سے اسلام برباد پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے ہم تجھے نہیں جینے دیں گے کیا کہتے ہیں بھئی آتنگباد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا تو آتنگباد کا دھرم نہیں ہوتا تو جب وہ مر جاتا ہے تو نماز جنازہ کیوں نکالتے ہو تو میں نے بنارس میں جو ریمیڈی تلاشی تھی وہ میں چاہتا ہوں ممبئی کے لوگ کہیں کیونکہ دو گھٹنائی اس اتحاس میں جو آج کی آدھونک جنرلیشن ہے اس کے سامنے ہوا دو ہمارے دیش میں موتیں ایسی ہوئی ہیں ایک کو پورا دیش نمن کرتا ہے اور ایک کی موت پر پورا دیش خوش ہوتا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کسی نے ان کا نام پوچھا لیکن یہ دربھاگ ہے اس علپسنکھا شبد کا کہ اے پی جے عبدالکلام کے جنازے میں پچاس مسلمان نہیں تھے پچاس مسلمان نہیں تھے لیکن یاکوب منن کے جنازے میں پانچ لاکھ مسلمان تھے آپی کے شہر کی بات ہے اس سے آپ کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس دیش میں مسلمان نے کچھ کیا ہو تو اس کو سر پہنے بٹھائے گیا ہو اور یہ سوچ کے نہیں کہ یہ مسلمان ہیں لیکن آپ مسلمان کے اندر بھی وہ مسلمان چاہتے ہیں جو اسامہ بن لادن سے ملتا جلتا ہو جو دعوت ابراہیم سے ملتا جلتا ہو آپ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس دیش کا کبھی ایسا ایجنڈا نہیں رہا آپ بسم اللہ خان کو نہیں مانتے کیونکہ صبح صبح وہ پوجہ کرنے جاتے تھے تو آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ کیا اس اسلام کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے محمد صاحب کے دمات کو مارا تھا نوازے کو مارا تھا آج پوری دنیا کے اندر جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں وہی سیکٹ ہے جو سب سے ادا یہ کر رہا ہے لیکن ہندوستان اس آتنکواد سے سرکار لڑے نہ لڑے یقین دیش تیار ہو گیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے پورے یوروپ میں جو حالت ہیں ابھی دیکھتے رہی ہے ایک میری جو سٹڈی ہے جن کے راج میں جل کی سلطنت میں دنیا میں سورج نہیں ڈھوپتا تھا ان کے ہاں لنڈن میں سورج نکل آتا ہے تو سنڈے مناتے ہیں ان کے ملک کا اگلا پردان منتری مسلمان ہونے والا ہے روک نہیں پا رہے چاہتے ہیں اندر سے لیکن سو سال سے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے آرام پسند تلوی لوگ ہیں اس لئے سویڈن کے اندر اور اسٹیلیا کے اندر سارا یوروپ کہہ رہا ہے اگر اسلام ایک آتنکواس سے لڑنے کی کسیمہ شکتی ہے اس دیش کا نام ہے بھارت اور یہ شکتی آپ نے ایسے نہیں کی اس شکتی کو پراب کرنے کے لیے آپ نے بڑی لمبی سادنہ کی ہے یہ سادنہ کا دوسرا چپٹر شروع ہوا ہے دوہزار چودہ سے آپ شانتی شاشتر لیکن اب آپ کو پتہ چلا شاشتر بھی ہے یہ میز اتفاق نہیں ہے کہ کوئی دیوی دیوٹا میں تو آپ جانتے ہیں جہاں پیدا ہوا میں نے دیوی دیوٹا کیا مندر نہیں دیکھا تھا ہر دیوی دیوٹا کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے یعنی دیوٹا ہتھیار اٹھا سکتا ہے اور اس کے بھکت پرشاہ چڑھاتے ہیں بس ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کی ضرورت اپنی جگہ ہوتی ہے بے وقت اس ضرورت کا استعمال کرنے کا مطلب نہیں ہوتا لیکن پہلے فریم میں آپ نے اپنے ذہن سے یہاں سے جو پانچ ہزار سال پرانی سببتا کا جو آدرش ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے کھوٹی بٹھانگی ہے جواب دینا سیکھئے سچ کا سامنا کرنا سیکھئے کوئی ڈرائے تو مت ڈرئیے ہم تو ہمارے یہوں تو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ صاحب بھگوان سے ڈرنا چاہیے ہمارے یہیں نہیں کہتے کیونکہ ہم تو بھگوان سے بھی شاشتارت کر لیتے ہیں بھگوان کی غلطی پہ بھی سوال اٹھا لیتے ہیں بھگوان ایسے کیوں تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ پتہ نہیں کس سے ڈر رہے ہیں آج کل صبح شام کہتے ہیں ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں بھئی ڈر ہو اللہ سے اب تم اسے اللہ تو نہیں مان رہے یہ تمہاری غلطی ہے ہماری غلطی نہیں ہے ہمارے لئے ایک انسان ہے تو تم اتنے کیوں ڈرے ہوئے ہو بھائی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت آئے گا تو یہ نز جو ہے آپ کی اس کی جگہ مقرر ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا اور جب اس کی مرضی ہوگی تب ہی وہ جائے گا تو آپ اسے ڈر رہے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں مسلمانوں قرآن شریف کو ڈھنگ سے پڑو سیلیکٹیو مت ہو اسی قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یاسین میں کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری نایاب چیزیں دی ہیں سب کچھ تم کو دیا ہے صرف ایک ہی شرط ہے کہ جو میں نے تمہیں راستہ بتایا ہے نیکی کا اسی پہ چلنا اور اگر اس سے ہٹے تو میں اسی دھرتی پہ لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں راستے پہ لائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے میں نے پڑھ لیا انہوں نے پڑھا نہیں اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فرمایا ہے اللہ نے چلا چلا کے مولوی صاحب بتائیں گے فرمایا ہے میں نے کہا فرمایا نہیں آ گیا ہے اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کسی نے کہا کہیں نہیں یہ بات لکھی گئی کہ اس کا نام محمد رفیق ہوگا محمد اسلم ہوگا یہ بات الگ ہے کہ آپ کی چھوٹی سوچ یہ ہے کہ تئیس مئی دوہزار انیس کو کسی خاتون کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا وہ بیچاری نرندر موڈی سے اتنی متاثر تھی اتنی انفلونس تھی اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا نرندر موڈی اور اس نے یہ شوہر کو بتایا جو بیچارہ وہاں گیا تھا اسلامی کنٹریز اللہ سے ملنے اس کو بتایا کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام نرندر موڈی رکھ دیا ہے کیا توفان آ گیا توفان آ گیا صاحب قوم کو ایسا لگا کہ ایک ہی سے نہیں پریشان ہے یہ دوسرا اور پیدا کر دیا اس نے اس والے کو تو ہم جہل لیں گے دس پانس سال کی بات ہے یہ تو پھر آگے پھر کھڑا ہو جائے گا اتنا مجبور کیا کہ اس بیچاری نے نامی بدل دیا اس کا نام آفتہ بالم ہو گیا ہے تو میں نے کہا صاف صاف کہ آپ قرآن مجید کو بھی سچ معنوں میں پڑھ لیں ان ٹوٹلٹی میں پڑھ لیں کچھ سیلیکٹیو ہو کے پڑھ لیں تو کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کے لئے ہے شبد مسلمان اپنے آپ میں الگ چیز ہے مسلمان مطلب جس کا مسلط ایمان ہو جس کا کمپلیٹ ایمان ہو وہی مسلمان کہہ رائے گا اگر وہ پشپین کا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ میرا نام پشپیند رہے للی تمبردار ہے سشیل پنڈت ہے آر ایسن سنگھ صاحبے تو نہیں ہوگا کیونکہ نام سے معاملہ فضا ہوا ہے تو بھائی آپی کے راج کا ایک شخص اس شخص کا نام تھا اب وہ زندہ نہیں ہے ان کا نام تھا حامد دلوہی وہ تو مسلمان تھے اس میں تو کوئی کنفیوجن نہیں تھا ان کی کتاب پڑھ لیں اس کتاب میں آپ کی پوری راجنطک سوچ مذہبی سوچ کو ایکسپوس کر دیا اس آدمی نے لیکن قوم نے کبھی اس کا نام آگے نہیں بڑھایا اس حامد دلوہی کی کتاب ہے مسلم ان سیکولر انڈیا اسی نے اس کتاب کے پیج نمبر 23 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ٹو نیشن تھوری کا جنک یہ سوچ ایک ایسے شخص نے کی جسے ہمارے دیش میں کیا کیا نہیں بنایا گیا بھائی کیسے کیسے بونوں کو اور کیسے کیسے چوروں کو آپ نے مہان بنا دیا سوری علیگر مسلم انورسٹی کا سنستاپک جن کا نام تو تھا سید احمد خان لیکن کچھ وشیش کار کیا تو انگریزوں نے انہیں سر سے نواز دیا ان کا نام ہے سر سید احمد خان حامد دلوہی کی کتاب پڑھئے پیج نمبر 23 پہ پڑھئے سر سید احمد خان was the first man who given the idea of two separate nations لیکن وہ بھارت میں رہے اور ان کے لئے نیرےٹیو کیا کریٹ کیا کیونکہ ان کی اس مکاری کو چھپایا جانا تھا علیگر انورسٹی میں جب تک رہا کیونکہ میرا جنم بھی کیمپس کے اندر ہی تھا تو سب کچھ وہی دیکھا صبح سے لے کے شام تک ان کے بارے میں ایک نیرےٹیو پھیلایا گیا کیونکہ بڑے نیرےٹیو کو چھپانا تھا تو نیا کریئٹ کر دیا کہ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے خوبصورت دلن ہے اور اس کی دو آنکھیں ہیں ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے اس میں سے اگر ایک بھی خراب ہو گئی تو کیسی لگے گی میں علیگر چھوڑے ہوئے آج ایک لمبار سا ہو گیا بڑے بڑے دانشوروں نے کتاب لکھی ان کے اوپر کسی دانشور نے یہ نہیں کہا کہ یہ سینٹنس کبھی انہوں نے کہا تھا یہ اس وقت کی وقتی ضرورت کے چلتے چلایا گیا تو جو لوگ چلے گئے ان سے تو آپ کو پتا ہے لیکن جو نہیں گئے وہی آپ کے لئے چیلنج بنے ہوئے ہیں اس لئے ایک کہتا ہے پندرہ منٹ کے لئے ہٹا دو اس کی خواہش پوری کہ گجرات میں پندرہ منٹ نہیں دس منٹ کے لئے ہٹی تھی میں بار بار جس چیز سے ڈر رہا ہوں ایک ایسا سماج جس کی پرورتی میں نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کے خلاف برا بھی سوچے اس کے شاشتروں میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے جو صبح اٹھ کے پیڑ کو سورج کو بھی پوچھتا ہو زمین کو بھی پوچھتا ہو اس سماج کو ان پرستیتیوں نے اگر ہنسک بنایا اور ایک پرسنٹ لوگ بھی ہنسک ہو گئے تو آتنکواد کا نام چوبیس گھنٹے میں پتا چل جائے گا پرانی پیڑی چلی گئی ہے پرانی پیڑی نے بڑے درد جھیلے ہیں سب کچھ کے بعد چلی گئی ہے لیکن یہ جو پیڑی آئی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل ہے اس کو سچ پتا ہے اتنی انفومیشن ہے اس کے پاس کہ اب جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اب چھپایا نہیں جا سکتا کہ لال بھاد اور شاشتری کے ہتیا ہوئی تھی یا وہ مرے تھے سب کو پتا چل گیا ہے اسی دیش میں آپی کے راجپے اور آپی کے شہر کے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ سباس چند بوس نے اکیس اکٹوبر انیس سو تیتالیس کو اگر بھارت کی آزادی کی گوشنا کر دی تھی اور گیارہ دیشوں نے اس کو مانتہ دی تھی جس میں یو ایس ایس آر جیسا دیش تھا لیکن تیتالیس سے کیا ہوا کہ سیتالیس تک وہ شخص کہیں ادھر نہ آ جائے کیونکہ جو لوگ ٹرانسفر آف پاور میں جن کا ٹرانسفر ہو کے کلیکٹر بننا تھا جن لوگوں کو وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے ان کو لگا کہیں یہ آ گیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی لہٰذا سباس چند بوس کو غائب کر دیا آپ نے سباس چند بوس کے بارے میں نہیں پڑھائے گیا آپ صرف انڈین نیشنل آرمی کے بارے میں پتہ چل جائے تھا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون لوگ ہیں وہ اس اتحاس کو پڑھا دیجے بھائی اور جیسے جیسے یہ اتحاس ڈھونڈا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ باتیں کی جا رہی ہیں ویسے ویسے آپ دیکھئے کہ حملے کی طاقت جو ہے وہ ہوتا رہا ہے لیکن کنوکشن کم ہے اور رسم ادائیگی زیادہ ہے آپ کے شہر میں ہندوستان کا سب سے بڑا ہیرو جس کے کسی کرشمے کو کہیں کتابوں میں یا کمروں کے اندر نہیں بتایا گیا اس آدمی کا نام ہے ویر ساورکر دامدر ویر ساورکر کے بارے میں چوبیس فروری اور اٹھائیس مائی یہاں ساورکر کے پریبار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رنجید بھائی بیٹھے ہیں ساورکر کے بارے میں لگاتار ایک جھوٹ اس دیش میں چل رہا ہے ساورکر نے معافی مانگی تھی ساورکر ایسا کرا تھا ساورکر نے ویسا کرا تھا میں تیس تاریخ جایپور میں تھا میں نے وہاں بھی بات کہا کہ ساورکر کے ساتھ سبھاش چند بوز کے ساتھ اتنا ہی بڑا فراڈ کیا گیا ہے جیسے اس دیش میں دو ہزار سترہ میں سولہ میں چودہ میں ہندو آتنکی تھیوری گڑی گئی تھی ایک دب جھوٹ کوئی استحط نہیں ہے اس کا ویر ساورکر کو اس دھرتی کا سب سے بڑا فریڈم فائٹر اور اس کی شان میں جو چٹھی لکھی ہے شریمت اندرہ گاندی نے انیس سو اسی میں اس کو درہ کانگریسیوں کو پڑھائیں جو آج کے بونے کانگریسی ہیں ایک راجستان نام کی جگہ ہے اس کا مکھ منتری کہتا ہے کہ ان کے نام کے آگے سے ویر ہٹا دو تو میں نے کہا اسے ہٹا کے اپنے نام کے آگے لکھ لو یہی کر سکتے ہو تو تو ویر ساور کے نام کے آگے سے ویر ہٹا دینا وہ انہوں نے معافی مانگی تھی یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جن کی ساری ویر تھا ہم نے دس جنپت پہ چپلوں میں لیٹے ہو دیکھیے وہ بتائیں گے وہ ویر ساورکر کو سارٹیپکٹ دیں گے بھائی یہ بونے لوگ اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ پرتکریہ مت دیجئے لیکن آپ کی پرتکریہ اور ریکشن کی ضرورت کہاں ہے کیونکہ آپ یہ مت مانیے کہ لوگ چپ ہو جائیں گے جن کا موں آپ نے دوہزار چودہ میں بند کیا تھا اور پھر انچور کیا دوہزار انیس کے اندر اسی دباؤ کو بنائے رکھئے آپ کے راج کا اور آپ کے شہر کا ایک ٹیلی ویجن ہے اے بی پی کیا مراتھا کیا ہے وہ اس نے ایک ڈیبیٹ چلائی اٹھائیس تاریکوں میں آپ ہی کے شہر میں تھا اس نے کچھ ایسا کر کے ڈیبیٹ چلائی کہ ویر ساور کر نایک یا کھل نایک شیم سے بات نہیں بنے گی آپ نے میرے جیسے آدمی کو سننے کے لیے چار گھنٹے اپنے نکالے ہیں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ بومبئی جام کر دیجئے گا چینل بند ہو جائے گا اور اس کو چھوٹی گھٹنا سمجھ کے مت کیجئے گا یہ چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہی بڑی بن جاتی ہیں اور جب بڑی بن جاتی ہے تو ہم کو لگتا ہے اب کیسے ویرود کریں جو مو کھولے لوگ تنتر کے تمام ہتھیاروں کا استعمال کیجئے ان کے بجنس کو ٹھپ کر دیجئے دوبارہ ایسے لوگ موجود اور حمد نہ کریں اور جو لوگ بھی اس کی اغوائی کر رہے ہیں وہ کون ہیں کیسے ہیں کس کے رشتدار ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے ایک سمبل کھڑا کر دیجئے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیے ممبئی میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر پورے دنیا کے اندر اور پورے دیش کے اندر تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کے شہر کے اندر لوگ ویر ساورکر کو گالی دے کر کے بچ جائیں اور دلی اسی ممبئی کے اندر کاروبار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ یہ ماں سوچئے آپ یہاں کریے میں پورے دیش میں اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے خلاف مہم چلائی جائے ساورکر کے اتنے سارے سنسطان ہیں رنجید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ بھائی ساورکر کو یہاں سے نکال کر نورتھ انڈیا لے جانا ہے اور آپ دیکھئے کمال ایک آدمی ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے ایسٹ والے کے ساتھ بھی وہی حال کیا جو ویسٹ والے کے ساتھ کیا ایک طرف سبحاندھوز کو دفن کر دیا دوسرے طرف ویر ساورکر کو دفن کر دیا لیکن بیچ میں وہ کہتے ہیں نا بیچ کے آدمی کا تو پتہ نہیں چلتا نا وہ کون ہے وہی حال ہے یہ چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں آپ کو اس پہ اپنا رییکشن دینا ہے اور رییکشن دینے سے یہ دہشت پیدا کریے اس لئے بار بار میں کہتا ہوں کہ جن کو ڈر لگ رہا تھا ان کی ڈر لگنے کی مکاری پتہ چل گئی کہ تم کو ڈر نہیں لگ رہا تھا تم اس دیش کو ڈرانا چاہتے تھے لیکن اس دیش نے تم سے ہزار گناہ بڑا ڈر پیدا کر دیا ہے لہٰذا ڈرتے رہنا جب تک تمہاری نسلوں کو دھیان نہ ہو کہ تم نے ساتھ سو سال تک کیا کیا ہے یہ جو رحم اور ایمیجیٹ ہمارے اندر ایک دریہ دلی پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے اتحاس آپ کو بار بار موقع نہیں دیتا ہے کچھ چھن ہوتے ہیں پوری دنیا کا ماحول ایسا ہوتا ہے اس ان لمحوں کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں یہ پوری اس وقت پورے دیش کے اندر جو پاور جنریٹ ہوئی ہے جو سماج کے اندر راشت واد کی چیتنا جگی ہے ایسی تو آزادی میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہوئی ہوگی اس لیے جو جس حیثیت میں ہے اگر وہ کرون پتی ہے تو وہ اپنا دھرم نبائے اور جو بے روزگار ہے وہ اپنا دھرم نبائے یہ کوڈینیشن ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ کچھ بے روزگار لوگوں کا کام ہے بھارت ماتہ کی جے لگانا کچھ بے روزگار لوگوں کا کام ہے کہ کچھ لوگوں کا کاؤنٹر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر جگہ ہوگا ایک ماں کی بھی ذمہ داری ہے ایک بچے کی بھی ذمہ داری ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگیے اور سوال وہ اٹھائیے جو اس سمویدھان اور ان عدالت نے جن کے ساتھ فروڈ کر رکھا ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہوگا یہ ہی ہوگا اب یہ نہیں ہوگا اگر آپ کو بھارت کی سنسکرتی سے اس دیش سے پیار ہے تو بندے ماترم آپ کو کہنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس دیش کی ندیوں کا پانی آپ پیئیں گے اس دیش کی آکسیزن آپ لیں گے لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کہیں گے ہم ہولی لینڈ کے لیے آنسر ایبل ہیں فادر لینڈ کے لیے نہیں ہیں اور آپ کو ایک آخری بار کہنا چاہتا ہوں لو لیٹر میرے پاس آ گیا ہے اتنے ہی چھوٹا ہے جب شروع شروع میں ہم لوگ بھیجا کرتے تھے کہ آپ یہ اپنے دماغ سے غلط فیمی نکال دیجے کہ سارا دیش سمویدھان سے ہی چلتا ہے دیش عدالتیں جو ہیں سمویدھان سے چلتی ہیں سماج تیہ کرتا ہے کہ سمویدھان سے کیسے چلے گا اور سمویدھان میں کیا ہونا چاہیے اور جو نہیں ہونا چاہیے اس کو نکال دیں اور جو ہونا چاہیے اس کو ڈالیں لہٰذا یہ شبد علپسنکھک ہمیشہ کے لئے ختم ہونا چاہیے اکیس کرو لوگ اگر اس دیش میں علپسنکھک ہیں تو مجھے پھر اس بات پہ تاجب ہوتا ہے کہ پھر بہو سنکھک کہاں ہیں اور یہ جو شبد علپسنکھک کے نام پر آپ نے جو تانڈب مچا رکھا ہے کیونکہ جہاں جہاں تتاقت یہ علپسنکھک مجورٹی میں ہوتے ہیں وہاں انہیں نظام مصطفی چاہیے ہوتا ہے وہاں انہیں خیلیفٹ چاہیے ہوتی ہے اور وہی لوگ کشمیر میں جو نظام مصطفی بسانا چاہتے ہیں وہ دلی میں آتے آتے انہیں سیکولرزم چاہیے یہ نہیں ہونے والا کشمیر جو ہے جو ہے اس پہ ایک انچ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کشمیر جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا اور جتنے بھی کشمیری پنڈ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں جب تک وہاں وہ اپنی عزت سے نہیں آ جاتے اور یہ منافق جو دنگائی ہیں جو آتنگ کی ہیں جو حریت کی شکل میں ہیں جو محبوبار عبداللہ کی شکل میں ہیں جب تک ان کا خاتمانی ہوتا تب تک کشمیر پنڈ کو ہم سچ نہیں مانیں گے اور بھارت کے لوگوں کو کشمیر کے لئے کھڑا ہونا چاہیے اس لئے نہیں کہ وہاں کچھ لوگ ہیں کشمیر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ان کی سوچ ہے جہاں سے ان کی خواہش ہے وہی راستہ ہے جہاں سے غزوہ ہند لانے کی کوشش کی جا رہی ہے غزوہ ہند لوگوں کو بہت شوق ہے لانے کا میں نے کہا کہ غلط فیمی مت رہنا تم ہی سے سیکھ کے لوگوں نے تم غزوہ ہند لانے کی بات کر رہے تھے یہ بھگوہ ہند لے آئے ہیں اور اگر یہ ہو گیا سرکار کی شکلیں بدل سکتی ہیں پردان منطری بدل سکتا ہے یہ تمام لیکن ستہ پہ وہی بیٹھے گا جو اس دیش کی پانچ ہزدار پرانی سنسکرتی کو استعاپت کرے گا جو اس کا واق ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کسی کے ساتھ ڈسکرمیشن نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ لوگ یہ مانیں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں تو ہم سب کچھ کر لیں گے یہ نہیں ہونے والا لہٰذا آج سے آپ یہ الف سنکھک شبد کی آرم ہے اس دیش کو جو توڑنے کی شاجش ہے اس کو ختم کرتے ہوئے کہیے کہ اس دیش میں نمبر دو کی مجورٹی ہے مسلم is the second largest مجورٹی اس شبد کا استعمال کیجئے بہت بہت شکریہ خدا حافظ